اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَأَن تَحِلُّم بِهَذَا الْبَلَدُ اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں ہم لوگ سورة البلد کی تلاوت کر رہے ہیں ہم نے پہلی آیت دیکھی لا اقسم بِهَذَا الْبَلَدُ آج ہم دوسری آیت دیکھیں گے وَأَن تَحِلُّم بِهَذَا الْبَلَدُ کہ آپ اسی شہر میں مقیم ہیں ایک یہ کہ مکہ وہ شہر ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوں گے دوسرا یہ کہ اس شہر میں مسلمانوں پر آپ پر ہر طرح کے ظلم و ستم کو حلال سمجھ لیا گیا ایک وقت آنے والا ہے جبکہ آپ اس شہر میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہو کر اس کی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کہ آج تک قائم شدہ حرمت کو توڑ دیں گے اور حلال بنا دیں گے یہ کام صرف ایک ساعت کے لیے ہوگا اور یہی رائے کو مفسرین نے راجح قرار دیا ہے اس لیے کہ حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے سیدنا ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال فتح مکہ ہوا یعنی فتح مکہ کے سال قبیلہ خزاعہ نے قبیلہ بنو لحس کے ایک آدمی کو قتل کر دیا اس لیے کہ بنو لحس والوں نے بنو خزاعہ کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ملی تو آپ اپنی اٹنی پر سوار ہوئے اور خدبہ دیا اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کو روک کر مکہ سے قتل کو روک دیا اور اب اللہ اور اس کا رسول اور مسلمان مکہ کے کافروں پر غالب آگئے ہیں سن رکھو مکہ نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال ہوا ہے نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا اور میرے لیے بھی دن کی ایک ساتھ ایک گھڑی کے لیے حلال ہوا سن لو مکہ اس وقت بھی حرام ہے یہاں کے نہ کاٹے توڑے جائیں گے نہ درک ٹکھاڑے جائیں گے یہاں نہ کوئی گری پڑی چیز اٹھائی جائے گی اللہ یہ کہ اٹھانے والے کا مقصد یہ ہو کہ اسے اس کے مالک تک پہنچا دیں اگر یہاں کوئی مارا جائے تو اس کے وارث کو دو چیزوں میں سے کسی ایک بات کا اختیار ہے یا تو دیت قبول کر لے یا قصاص لے لے اتنے میں اہل یمن کا ایک شخص آیا اور اس نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں آپ نے فرمائی ہیں مجھے اس کو لکھ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے کہا کہ اس کے لیے لکھ دو پھر اسے لکھ دیا گیا اور پھر ایک قرائشی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ازخیر ایک گھاس کا نام ہے ازخیر نامی گھاس کو اکھارنے کی اجازت دے دیجئے اس لیے کہ ہم اس کو اپنے گھروں میں اور اپنی قبروں میں بچھاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ازخیر کاٹ لیا کرو یعنی ازخیر کے کاٹنے کی اجازت ہے اسی طرح ایک اور روایت میں ابو شرح نے عمر بن سعید جو یزید کی طرف سے مدینہ کے حاکم مقرر کیے گئے تھے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے دوسرے دن جو خدبہ ارشاد فرمایا تھا آپ نے پہلے اللہ تعالی کی حمد و سنہ بیان کی پھر فرمایا کہ اللہ تعالی نے مکہ کو حرام کیا ہے لوگوں نے حرام نہیں کیا جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے یہاں نہ خون بہانہ درست ہے نہ کوئی درخت کاٹنا اور اگر کوئی شخص اسے دلیل بنائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہاں پر جنگ کی اور آپ لڑے ہیں تو اس سے کہو کہ اس کو اللہ تعالی نے اللہ کے نبی کے لئے حلال کیا ہے جو کہ تمہارے لئے نہیں کیا اور مجھ سے پہلے نہ کسی کے لئے حلال تھا نہ میرے بعد کسی کے لئے حلال ہوگا صرف ایک گھڑی کے لئے مجھے اس کی اجازت دی گئی تھی اس کے بعد اس کی وہی حرمت ہوگی جو کل تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا تھا کہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ ان لوگوں تک ان باتوں کو پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہیں تو یہ مکہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بہت ہی زیادہ حرمت والا بنایا ہے جس کی حرمت کا صحابہ اکرام بھی خیال رکھتے تھے اور آج تک کہ اس کی حرمت کا خیال رکھا جا رہا ہے آپ کو بھی کبھی ضرورت پڑے آپ کو بھی کبھی موقع ملے انشاءاللہ وہاں جانے کا تو آپ بھی ضرور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے وظیفہ وظیفہ میں ایک ایسا وظیفہ میں آپ کے سامنے لے کر آکے حاضر ہوا ہوں کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے اس کا ورد کریں گے تو اس کے ہر مرتبہ یعنی جتنی مرتبہ آپ پڑھیں گے ہر ہر مرتبہ کے بدلے میں اللہ تعالی جنت میں آپ کے لئے ایک خجور کا درخت لگائیں گے حضرت جعبیر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِ کہ جو کوئی شخص اس ذکر کا ورد کرتا ہے سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت میں خجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے ایک مرتبہ آپ پڑھیں گے ایک درخت خجور کا لگوا دیا جائے گا جنت میں تو سوچئے پوری زندگی آپ کو مل رہی ہے تو اس زندگی میں جتنی مرتبہ بھی ہم اس ذکر کو پڑھیں سبحان اللہ العظیم و بحمد اللہ تعالی ہر ایک مرتبہ کے بدلے میں ایک درخت جنت میں میرے اور آپ کے نام کا لگائے گا تو سوچئے کتنے درخت ہمارے جنت میں ہو جائیں گے آپ کو اسکرین پر یہ دعا لکھی ہوئی مل رہی ہوگی سبحان اللہ العظیم و بحمد بہت چھوٹی سی دعا ہے آپ ضرور یاد کریں اور اس کو پڑھا کریں ناظرین یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی امید کرتا ہوں آپ میں مل کر کے ضرور اس پر عمل کریں گے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الہمدللہ مونڈا ولی دلی سے ایک بھائی نے اس ویڈیو کو بنانے میں سپونسر کیا ہے